ایک وقت میں نو آدمی نے دعوت پکائی سنا ہوگا نو کے گھر جاگے کھانا کھایا کچھ تیسے ہو سکتا ہے جو آپ کو چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے واہو سپاک کا جسم مبارک مسجد میں موزن کے پاس اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی اگر کھانا کھایا ہوگا بیٹھی بھی ہوں گی اٹھی بھی ہوں گی باتیں بھی کریں ہوں گی اور جسمیں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی کچھ ہے ہو سکتا ان کی نماز کھانا کعبہ میں ہوتی ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے ایک درویش نہیں کہا کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے مولوی صاحب ڈھنڈا لے گے اس سے پیچھے بھاگے اوہ میں تو دیوار اس کے اوپر نہیں جا سکتے تو عرش مولا میں کیسے جاتا ہے اوہ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے وہ جو جسم کی اندر کی چیزیں ہیں وہ عرش مولا میں جاتے ہیں اب غاؤس پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھیں قبر میں چلا گیا جسم مبارک تب بھی وہ آزاد ہے نا اور اس وقت بھی عرش مولا میں نمازیں پڑھتی تھی اور اب بھی پڑھتی ہے اور قیامہ تک پڑھتی رہیں گے تو سواب کس کو ملے گا جس کی ہے